ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے وہ بعض کلمات وہ بعض دعائیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں ان کی عظمت کا اور مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روایت کرنے والے حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ کہ مشلی والوں کی دعا مشلی والوں سے منات یونس علیہ السلام ہے جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا جبکہ وہ فی بطن الحوت مشلی کے پیٹ میں تھے یہ دعا مانگے کہ لا الہ الا عدد سبحانکہ انہی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے اے اللہ میں ظالمین ظلم میں میں نے کیا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جب اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ دعا یونس علیہ السلام کی ہے یونس علیہ السلام قرآن حکیم میں اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے اپنی قوم کو بلاتے رہے اسلام کی طرف توحید کی طرف لیکن قوم نے قبول نہیں کیا یہاں تک کہ وعدہ کر لیا کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے وعدہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے کیا اور ادھر اپنی قوم کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کا وعدہ آئے گا فلا دن فلا دن سے اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور وہ ملک وہ مقام وہ قریا چھوڑ کر کے یونس علیہ السلام سمندر کے راستے سے چلے جانا چاہتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا ادھر قوم سے وعدہ بھی کر لیا لیکن قوم نے جب دیکھ لیا کہ حقیقتاً اللہ کا عذاب شروع ہونے والا شروع ہو چکا ہے ان کے سمجھ میں بات آ گئے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی رسول ہے اللہ کی نبی ہے ان کی بات تو ماننی چاہیے فوراً اپنے پورے گھر والے بستی والے اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر میدان میں نکلے یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر کے آئے گڑھ گڑھ آئے اللہ سے دعا ماغی کہ اللہ تو عذاب کو ہٹا لے ہم تیرے بندے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اللہ کی ذات تو رحیم و قریب ہے ان کا رونا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آیا اور بندہ جب اللہ کی سامنے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ رب العالمین کو رحمی آتا ہے اللہ کی ذات تو رحمان و رحیم ہے و رحمتی وسیعت کل شئی اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے اور سب سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے یہ لکایا رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے اللہ رب العالمین نے عذاب کو اٹھا لیا لیکن یہاں یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے سفر کر کے سمندر کے راستے سے کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے اللہ کو مزدور تھا اور کشتی بھمر میں آگئی ڈوبنے والی تھی پتہ چلا کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اس وقت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آگئی میں اللہ کی حکم کے بغیر ہجرت کر کے جا رہا تھا قرآن دازی بھی کی گئی انہی کا نام نکلا یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اللہ رب العالمین نے ایک مشلی کو بڑے مشلی کو بھیج دیا مشلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا لیکن مشلی کی طرف اللہ نے وحی فرمائیے تمہارے لئے غزہ بن کر نہیں حفاظت کے لئے تین تین انہیریوں کے اندر فنادہ فی الظلمات انہیریوں میں پکارا رات کی انہیری سمندر کی انہیری مشلی کے پیٹ کے انہیرہ پن اللہ الہہ اللہ اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عائب سے مبرہ اور منزہ ہے انی کنتم من الظالمین ظالم تو میں ہوں تیری اجازت کے بغیر میں ہجرت کر رہا تھا یہ ادا ابراہیم حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ کو بڑی پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو نجات دی مچھلی نے سمندر کے باہر لاکر اپنے پیٹ سے باہر کر دیا لیکن ہاں یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں نازل کر دیا اے ہمارے پیغمبر اپنی امت کو بتا دیجئے اگر ہمارے بندے یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ نہیں پڑھتے لولا انتا من المسبحین وہی کی اللہ نے کہ اگر تم آج اس جگہ مچھلی کے پیٹ میں یہ تصویر نہیں پڑھتے تو قیامت تک ہم تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رکھتے کتنی بڑی سزا ملنے والی تھی یہ دعا اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آئی اور اپنی مقدس کتاب میں نازل کر دیا تاکہ امت محمدیہ کو پتا چلے کہ اس آیت کا اس دعا کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس آیت کی تلاوت کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ الحدید کے شروع میں ہے ستائیسوں پا رہا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ صفتیں بیان کی ہیں کہ ہوا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیئن علیم وہی اللہ کی ذات اول بھی ہے وہی اللہ کی ذات آخر بھی ہے وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اس سلے میں ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایک ہزار آیات پڑھنے کا سوا ملتا ہے لیکن حدیث بہرحال ضعیف ہے لیکن حسن دردے کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے ابو دعوت شریف کی کہ شیطان دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے غائر ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے برائیاں ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے یہاں تک کہ جو ہم نماز پڑھا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم جو وضو کیا کرتے ہیں وہاں بھی آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے بھول پیدا کرتا ہے ایک مرتبہ دھویا کی تین مرتبہ دھویا یا دو مرتبہ دھویا ایک شیطان شیطان کا نام ولہان ہے ایک شیطان کا نام خنزب اللہ کی پیارے پیغمبر نے نام بھی بتا دیا شیطان میں وسوسہ ڈالتا ہے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے کتنی نمازی ہماری ہوئی ہے سجدہ ایک کیا ہے یا دو کیا ہے اس لئے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کا ورد کرنا چاہیے پھر اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مجھے وسوسہ بہت آتا ہے شیطان میری نماز خراب کر دیتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو جب وہ یہ دعا پڑھنے لگے اس کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا پڑھتا ہوں نماز سے پہلے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری نماز صحیح ہوتی ہے اور اگر شیطان بیچ میں وسوسہ ڈالے تو بیچ میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھک تھکا دے انشاءاللہ شیطانی وسوسہ ختم میں ہو جائے گا باز قرآنی آیات کے فضائل کیا ہے قرآنی کلمات وہ کلمات جو قرآن کے اندر موجود ہیں ان کے فضائل کیا ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لا الہ الا اللہ یہی توحید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے روایت کرنے والے حضرت عثمان غدی رضی اللہ عنہ جن کو اللہ علیہ السلام میں بہت بڑا درجہ بہت بڑا مقام دیا تھا کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ روایت کرنے والے عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ اور یہ روایت مسلم شریف میں ہے کہ جس کا انتقال ہو جو دنیا سے جا رہا ہو اس حال میں وہ جانتا ہے یقین رکھتا ہے دل کے ساتھ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یقیناً وہ جنت میں جائے گا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کا اقرار کرنے والا جنت میں یقیناً جائے گا ظاہر ہے کہ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهَ کہنے والا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ اور کسی کو معبود نہیں بنائے گا نہ جنوں کو بنائے گا نہ انسانوں کو بنائے گا نہ مردوں کو بنائے گا نہ اور کسی چیز کو بنائے گا نہ پتھر کو بنائے گا نہ حجر کو نہ شجر کو نہ پانی کو نہ کسی چیز کو یقیناً جنت میں جائے گا اللہ نے جنت اس کے لئے تیار کر رکھی ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جبکہ شرکیں نہ کرتا ہو یقینا جنت میں جائے گا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا قیامت کے روز شفاعت کا باعث ہوگا اس کی شفاعت کی جائے گی اور کون کرے گا حدیث سنیے یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعت یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً في قلبه او نفسه رواه البخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن میری سفارت سے فیضیاب ہونے والے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ کون ہوگے میری شفاعت کن کو پہنچو گی جنہوں نے سچے دل سے یا آپ نے فرمایا کہ سچے جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا قیامت کے دن میری شفاعت کے مستحق ہوں گے دیکھئے جو راویان حدیث ہوا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ بھی کتنا حتیات کرتے تھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں نے سنی ہے حدیث کے الفاظ نوٹ کرتے تھے حدیث کے الفاظ میں یہ کہا کہ خالصا فی قلب ہی او نفس ہی یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے قلب کا لفظ استعمال کیا یا نفس کا لفظ استعمال کیا اور معنی تقریبا برابر ہے لیکن حدیث بیان کرنے میں الفاظ کے اندر بھی کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے اس طرح بیان کیا کرتے تھے پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کا کسرہ سے وظیفہ پڑھنے والا یعنی کسرہ سے پڑھنے والا وظیفہ سے مراد کسرہ سے پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قربت سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ سے قریب ہو جائے اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں میں نے سب بیان کر دیا اللہ سے دور کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے سب بیان کر دیا میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث ترمیز شریف کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قطو مخلصا اللہ فتحت له ابواب السماء حتی تفضیہ الیلعرش مجتنب الكبائر رواہ الترمیزی بڑی پیاری حدیث ہے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرتے کی قبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اللہ نے چاہا اس کی تشریح اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین